پھر جو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کھیریت سے ہوں گے اور کرسمنس یا نئی نیوئیئر پہ کئی آگر گھومنے جا رہے ہیں تو بائنوکلرز دیفنیٹلی ہم سوچتے ہیں کچھ نئے بائنوکلرز پریسر کے اس کا ایک قوک ریفرنس آپ کو دے دوں ٹویل بے فیفٹی آپ کو ملے گا پورو پریزم میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فلی کوٹیڈ آپٹیکس میں ایک اچھے آئی ریلیف کے ساتھ اگر آپ سفیکس پہ رہے ہیں اچھا ہیبی ڈیوٹی ہے قریب 880 گرام کا ہے یہ آپ کو پڑھتا ہے 4500 کا ابھی ہم لوگوں نے اس کو امپورٹ کیا ہے دوسرا آئیں اگر آپ کو پریمیوم چاہیے بائنوکلرز جو وارٹر پروف ہو فاگ پروف ہو لائٹ بیٹ ہو اور صرف ناس دن میں دیکھنے کے لیے ہو تو اس میں 1025 یا 1026 بڑے اچھے سائزز ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں بریسر کا جو اس طرح سے بیگ کے ساتھ آتا ہے یہ والے بیگ کے ساتھ اس طرح کے باکس میں آتا ہے تو یہ آپ کا فولی وارٹر پروف ہے اس کے ساتھ بھی چھوٹی چھوٹی کیپس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ دسکور کیپس اس کے ساتھ ہیں اور آپ اگر بائنوکلر آڈیپٹر لگانا چاہتے ہوں ویسے تو بہت ہلکا لائٹ ویٹ ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ کافی ہلکا ہے قریب 343 گرام 343 گرام ہے وارٹر پروف ہے اور یہ جو ایریا آپ کو دکھاتا ہے قریب 98 میٹرز کا دکھائے گا ہزار میٹر میں آئی ریلیف اچھا ہے اس میں دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو میٹل فوکسر مل رہے ہیں دونوں یہ رنگز جو ہیں یہ سارے میٹل کے ہیں تو وارٹر پروف فوق پروف پیک فور فولی ملٹی کوڈڈ ڈسک کیپس اس کے ساتھ میں ہیں گرتے نہیں ہیں آپ نے جب دیکھنا ہو تو اگر آپ کو لگے یہ ویجن کے سامنے آ رہے ہیں تو یہاں سے ایسے پکڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آئیز کے حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے اور یہاں سے فوکس کر سکتے ہیں رائٹ آئی فوکسر بھی آپ کو دیا ہے اگر پلس فائنس آپ کا رائٹ آئی میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے ساتھ یہ سٹیپ آتا ہے اس طریقے سے یہ ٹین تھاؤزن کا پڑھتا ہے اسی طرح سے دوسرے پریمیم بینوکلر میں چلیں جس میں آپ کو تھوڑا لائٹ ویٹ چاہیے ہو تو یہ دھائیسو گرام میں بہت ہی اچھا ہے میرا پرسنل فیوریٹ ٹین بائی ٹونٹی سک پیر سیریز میں آتا ہے اس میں بھی ڈسٹ کیپ ساتھ میں ہیں یہاں پہ اتنا سپیس جو ہے کمپنی نے کھالی کیا ہوا اس کو کہتے ہیں اوپن ہنچ ڈیزائن فوکسنگ یہاں سے ہے رائٹ آئی فوکسر بھی یہاں سے ہے یہ میٹل میں نہیں ہے پلاسٹک میں ہے ایٹ تھاؤزن روپیس کا ہے لیکن سارے فیچرز ہیں اس میں فلی ملٹی کوڈڈ وارٹرپروف بیک پور اور دھائیسو گرام اس کا وزن ہے یہ ٹین بائی ٹونٹی سکس ہے اور ایریا اچھا دکھاتا ہے یہ ہزار میٹر پہ قریب سو میٹر دکھاتا ہے اور اس کا رفلی وزن ٹو سیمٹی گرام سے اچھی بات یہ کہ یہ دو میٹر میں فوکس کر لیتا ہے دونوں بائی نوکلر سے دو دو میٹر میں یہ فوکس کرتے ہیں یہ کم سے کم چھ سات میٹر پہ آپ کو فوکس کرے گا اس سے پہلی نہیں کرے گا لیکن پورو پرزم میں ہیں ایک جنرل آل راونڈر بائی نوکلر ہے نائٹ کے لیے بھی اس کے ساتھ بھی یہ سٹرائپ آتا ہے اس طریقے سے اور یہ اوپر کا ڈسکہ پیتا ہے آگے چلیں تو یہ امپورڈڈ بائی نوکلر ہے 2400 کا اس میں بھی آپ اس طریقے سے آئی ریلیف دیکھ رہے ہیں یہ اس کی آگے کی کوٹنگز ہیں فوکسر یہاں سے ہے رائٹ ایڈجسمنٹ بھی دیا ہوا ہے سٹرائپ کے ساتھ آتا ہے اس طرح سے اور یہ بیگ اس کا ہے یہ بجٹ میں ہیں جو لوگ بجٹ میں جانا جاتے ہیں اور زیادہ پیسے سپنڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں جس اوکیشنلی سال میں دو بار تین بار یوز کرنا تو یہ آپ کو 12 بائی 25 تھوڑی پاور زیادہ ہے ساڑھے تین سو گرام کا ہے یہ قریب ساڑھے تین چار میٹر پر فوکس کرے گا اور 2400 کا ہے بیسیگلی آگے چلیں تو بریسر کا یہ ٹریبل سیریز میں آتا ہے اس میں ڈسک ایپ ساتھ میں نہیں ہے یہ اس کا بیگ ہے اور اس کا یہ تھریڈ ہے یہاں سے آپ نے یہ اس کے ابجیکٹیوز ہیں 25 امیم کے 10 ایکس پاور ہے یہ فوکس آ رہا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے قریب رفلی یہ 2500 گرام کا ہے تو کافی لائٹ ویٹ ہے سب سے ہلکا ہے اور ویژن کافی اچھا تھا اس کا حالانکہ بی کے 7 گلاس ہے وارٹر پروف اگارہ فینسی فیچرز نہیں ہیں لیکن بہت ہی بجٹ میں ہے 2500 کا ہے بہت ایکانومیکل موڈل ہے اٹ لیسٹ اس ٹائپ کے بینوکلز گھر میں ایک ضرور ہونے چاہیے اوکیشنل گھومنے کے لئے آگے چلیں تو برڈلز کا فیوریٹ 10x42 یہ بھی نیا ایمپورٹ ہے کورویٹ سیریز میں کورویٹ سیریز میں 10x42 رفلی 7500 کا آئی ریلیف اس میں اچھا ہے جو ویٹ ہے اس میں وہ رفلی 592 گرامز ہے اور کوٹنگ اچھی ہے وارٹر پروف میں ہے ملٹی کوٹڈ آپٹکس ہیں ڈھائی میٹر میں یہ فوکس کر لیتا ہے ٹرائپوڈ آڈیپٹر کے لئے یہاں ویسے دیا ہوا ہے اور اس کا جو تھریڈ ہے وہ اس طریقے سے یہ ہے یہ باکس ہے اور یہ بیگ آتا ہے ساتھ میں ایریا جو یہ دکھاتا ہے یہ لگ بھگ آپ کو 98 میٹرز کا ایریا دکھاتا ہے تو وارٹر پروک فوق پروف میں ہے ملٹی کوٹڈ آپٹکس ہیں بیک فور روف پریزم میں ہیں اگر آپ کو لینا ہو تو ساڑھے ساتھ ہزار روپے کا پڑتا ہے ان سب کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ایڈ میں جائیں تو 8x34 پیرز کا اس طریقے سے بیگ میں آتا ہے یہ اس کا سٹرائپ ہے ڈسٹ کبرز اس کے ساتھ آتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اگر آپ 8x32 یا 8x34 اگر آپ چاہ رہے ہیں تو یہ بھی فولی وارٹرپروف ہے بیک فور پریزم کے ساتھ ہے 442 گرامز کا ساڑھے تین میٹر پہ یہ فوکس کرے گا لیکن فولی ملٹی کوڈڈ وارٹرپروف فوق پروف بیک فور پریزم اور اوپن ہنج ڈیزائن ہے یہاں بڑی اچھی گرب بنتی ہے یہ اس کا فوکسر ہے اچھا ہارڈ پلاسٹک ای بی میں ہے اور یہ بھی اس کا رائٹ ایڈجسمنٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے آئی ریلیف اچھا ہے اس میں اور فولی ملٹی کوڈڈ آپٹکس ہیں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی آئیٹم ہے رفلی 10300 کے اس پاس رفلی یہ ہے تو اگر یہ لینے ہو آپ کو میں ان کے لنکس دے دوں گا آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈسکرپشن اس پہ آپ نظر ضرور ڈالیے تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو